السلام علیکم ویڈ مورننگ ویڈ مورننگ سب سے پہلے جمعہ مبارک آج صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کہ صبح کی روٹین بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں تو جو ہے سب سے پہلے اٹھ کے ہو لیتی ہوں فریش فریش ہونے کے بعد باہر جاتی ہوں اور جو آج صبح کی روٹین ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو رہیے گا میرے ساتھ ریوبرز مینجر فریش ہونے کے بعد جو ہے جلتے ہیں باہر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ باہر جو ہے وہ کیسا موسم ہے اور جو ہے پھر ناشتہ بھی بنا لیتے ہیں کیونکہ پھر جو ہے ٹائم سے ناشتہ بھی بن جائے گا تو سب سے پہلے جو ہے وہ اوپر والی لائٹس آف کر دیتی ہوں میں صبح ہو گئی ہے اور ہوا چلیے یہ دیکھئے ہوا چل رہی ہے اور موسم بھی اچھا ہے کافی تو چلتے ہیں کچن کی طرف سب سے پہلے جو ہے میں آٹا کون دوں گی لائٹ آن کر لیں گے اور یہ گیلری کا دروازہ کھول دوں گی اور اس کے بعد جو آٹا کون لیں گے آٹا کوننے کے بعد بنا لیں گے ناشتہ یہ دیکھئے آٹا میں نے چھان لیا اور یہ تقریباً تین روٹیاں کھاٹا ہے کیونکہ صبح صبح تین روٹیاں ہی بنتی ہیں اور یہ ہی کافی ہوتی ہے مجھے ہمیں تو جو ہے نا تین روٹیاں کا یہ آٹا گونتی ہوں لیکن یہ تین سے یہ چار روٹیاں کھاٹا ہے تو ایک بچ جائے گا کیونکہ آج جمعہ ہے نا تو آج میں سوچ لیا کہ آج میں جو ہے نا روٹی نہیں بناوں گی رائس بناوں گی آج تو گوند لیتی ہوں آٹا آٹا کے لیے پانی لے لیتی ہوں دوسرے برطن میں جو ہے کہ آٹا گون گیا میں نے اس کو کور کر لیتی ہوں اور تھوڑی دیر باہر جا کے بیٹھ جاتی ہوں ہوا اچھی چلی بھی آج اور تھوڑی دیر کے بعد ہی پانچ سے سات منٹ کے بعد ہی جاؤں گی ناشتہ بناوں گی اور جو ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھ یہ ہوا چلی بھی اچھی ہوا ہے کافی صبح صبح اٹھتا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسا میں میری روٹین جب سے میں مدینہ سے آئی ہونا تھوڑی سی روٹین ڈسٹرب ہوئی بھی ہے وہاں پہ تھوڑا لیٹس ہونے کی وہاں روٹین ہوتی ہے وہاں لیٹس ہوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں میں کوشش تو بہت کر رہی ہوں کہ میری روٹین ٹھیک ہو جائے لیکن پھر بھی مجھے دو بجے تین بجے نید آ رہی ہے رات تو میں کافی لیٹ ہوئی ہوں مدلب اور صبح میں نے کوشش کی کہ میں جلدی اٹھو تاکہ مجھے رات کو جلدی نہیں دائے کل بھی میں پانچ پجھ اٹھ کی تھی تو اسی طریقے سے ابھی روٹین سٹھ ہو رہی ہے میری ہم لوگ ناشتہ بنا لیتے ہیں تو ناشتے کے لئے جو جو کل میں نے گھووی کا ساری میں بنائیا تو میں اس کا بنائی پرٹا اس کے لئے میں نے اس طرح کے دو پڑھے لے لیے ہیں یہ دیکھ چھئے اتنے دنے سے دو پڑھے لیا ایک کو میں نے تھوڑا سا جہنا وہ بڑھا دی ہے یہ دیکھئے بھیلنے پہ اور جہنا اس پہ میں نے یہ جو کل گھووی لی تھی بنائی تھی اس کو میں نے کر لیا میش یہ دیکھئے اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا یہ گھوپی جو ہے نا اس کے اوپر رکھ لیتی ہوں اچھے سے لگا کے یہ دوسرا جو ہمارا پیڑ ہے اس کو بھی میں جو ہے وہ اتنا ہی بڑھا کے اوپر سیور پراتھا بنا لوں گی ٹھیک ہے اتنا مسالہ بھی اس پر لگا لیں گے تو آپ جانا میں نے اس کو اس کے اوپر بنا لیا اور پھر ہم اس بھیلنے کی مدد سے اس کو گول کر لیں گے تو جی ویورز اس کو میں نے گول شیپ میں بنا لیا دوسری روٹی کو اس کے اوپر ڈال کے اچھے سے بنا لیا اب ہاتھ کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پہلے ہم کنارے اس کے اچھے اس طریقے سے کور کر لیں گے ہاتھ سے تاکہ یہ جو اندر مسالہ وہ گیرے نہیں ٹھیک ہے آئی ہو کے یہ اچھا بن جائے یہ پراتھا بڑھائیت یاد سے بنانے پڑتے ہیں کیونکہ یہ بیچ میں سے ٹوپ بھی جاتے ہیں اور صحیح سے بنتے بھی نہیں ہیں اصل میں آلو بھی جو ہے نا وہ اچھے سے میلش نہیں ہو پائے تھے چلے فائنل ہمارا ایک پراتھا تو بند ہی ہے مزید ہم تبہ پہ بھی روٹی کو نا ہاتھ سے سیدھا کر لیں گے پراتھے کو تاکہ جو ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ ایکوال رہے کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتلی نہ آ رہے ہیں کہ بھار جگہ سے ایکوال رہے ہیں سبہ سبہ اٹھتے ہی ہے اسے نیند باہاں موت ہے تو نیند اٹھھنا بھی بڑھا جاتا ہے روٹین ٹھیک بنی ہوئی تو صحیح سے اٹھ سکتے ہیں اگر روٹین ٹھیک نہ بنی ہوئی تو بھی بڑی پروگلم ہوتی ہے پراتھے پراتھے پراتھتے ہیں جب تک ہی پکتا ہے پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیتے ہیں چمٹے سے جب میں اس کو نیچے سے سیٹ کر لوں گی تاکہ نیچے لگے نہیں اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں کیونکہ گیس سائی سے آ نہیں رہی تو کہیں گیس لگ رہی اور کسی سائیڈ پہ نہیں لگ رہی سائیڈ چینج کرنا پڑے گا کیونکہ اس پہ کراٹی نہیں بن سکتا یہ دیکھئے گیس بلکل نہیں تھی ہاتھا مجھے کی تھی نو بجے گیس سالا رہا تھا لیٹ اٹھی ہوں آج اور تھی بھی بہت کم تو آپ جانا سیلنڈر پہ جانا باقی پراتھا سیلنڈر پہ بگانے ٹھیک ہے تو ہم اپنا ایک پراتھا بنا لیتے ہیں پھر دوسرا بنا لیں گے تو جب تک یہ پراتھا بنتا ہے پھر آپ کسا شیئر کرتی ہوں اس کی فائنل لک پراتھا ہمارا ہو چکے ریڈی اور دوسرا بنا لیں گے لسی جب ہمارے پراتھا بن جائیں گے پھر ہم کریں گے ناشتہ اب جو ہیں بنا لکے ہم لسی اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو آپ آکے ناشتہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کر لیتی ہوں میں ناشتہ ناشتہ کے بعد کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو ناشتہ جو اب ہم نے کر لیا ہے اگر آپ کو آج صبح کی روٹین اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو کریں لائک اور چینل کو کریں سبسکرائب اور اچھے اچھے کومنٹس کریں ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ پیس ملتے ہیں ملتے ہیں جو نگہ سیم troll